آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا ایک ایسا میتھڈ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جس کی مدد سے آپ کسی وائی فائی نیٹورک کو ویڈاؤڈ پاسوارڈ یوز کر سکیں گے بینہ پاسوارڈ کے وائی فائی کو استعمال کر سکیں گے ایک بہتی آسان طریقہ ہے کوئی بھی اس کو آسانی سے یوز کر سکتا ہے اور یہ ایک ریال میتھڈ ہے کوئی ہیکنگ نہیں ہے اس لیے آپ کو گیرنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ اس میتھڈ کو یوز کر پائیں گے اور وائی فائی کو بینہ پاسوارڈ کے استعمال کر سکیں گے تو اگر آپ اس میتھڈ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اپنے اس چینل پر اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز، ٹپس ان ٹرکس ریگولرلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہوگی تو دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی فرینڈ کے گھر میں یا کسی پڑوسی کے گھر میں وائی فائی لگا ہوتا ہے جس کے سگنل آپ کے گھر تک آتے ہیں تو آپ ان سے ریکویسٹ کر کے یا پھر ان کو کچھ پیسے دے کے اپنے ایک موبائل پر وائی فائی کا پاسوارڈ لگوا لیتے ہیں اور وہ بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ موبائل پر کنیکٹڈ وائی فائی کا پاسوارڈ نہیں دکھا جا سکتا آسانی سے اس کے لیے آپ کو موبائل فون روٹ کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ موبائل کو روٹ کر کے وائی فائی کا پاسوارڈ دیکھ ہوئی لیتے ہیں تو آپ کوئی اور موبائل کنیکٹ کریں گے تو جو وائی فائی کا آنر ہے وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے بلاگ کر سکتا ہے اور آپ وائی فائی کو یوز نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ کو ایسا کسی مسئلے کا سامنا ہے تو آج آپ بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا میتھڈ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ آنور کو پتا چلے بغیر کسی بھی دوسرے موبائل پر وائی فائی کو یوز کر پائیں گے بینہ پاسورڈ لگائے اور آپ کا جو موبائل وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے آپ اس موبائل کی مدد سے کسی بھی دوسرے موبائل پر وائی فائی کو یوز کر سکتے ہیں بینہ پاسورڈ انٹر کی اور بینہ اس کے آنور کو پتا چلے کہ آپ نے کوئی دوسرا موبائل اس کے وائی فائی سے کنیکٹ کیا ہے اور یہ ایک ریل میتھڈ ہے اور بہت ہی آسان ہے کوئی بھی اس کو بڑی آسانی سے یوز کر سکتا ہے تو چلیے میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سب آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس وقت آپ کو سکرین پر دو موبائل نظر آ رہے ہیں جن میں سے ایک موبائل جو ہے وہ وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے تو جو موبائل کنیکٹڈ ہیں ہم اس کے انٹرنیٹ کو دوسرے موبائل پر یوز کر کے دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے تو اب آپ کو جو میں سٹیپس بتاؤں گا آپ نے ان کو غور سے سننا ہے اور بالکل بیسے ہی فالو کرنا ہے اگر آپ کو سٹیپ مس کر دو گے تو یہ ٹرک آپ کے پاس کام نہیں کرے گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو موبائل آپ کا وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں ہے آپ نے اس موبائل پر بلوٹوث کو آن کر لینا ہے بلوٹوث کو آن کرنے کے بعد آپ کا جو موبائل وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے آپ نے اس موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیٹورک سیٹنگ میں مور کا آپشن ملے گا آپ نے اس مور کے آپشن میں چلے جانا ہے جہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ آپشن دیکھنے کو ملیں گے آپ نے کسی بھی اور آپشن کو نہیں چھیڑنا یہاں پہ آپ کو تھرڈ نمبر پر ایک آپشن ملتا ہے بلوٹوٹھ ٹیتھرنگ کا تو آپ نے اس آپشن کو آن کر لینا ہے اس آپشن کو آن کرنے کے بعد آپ نے جو دونوں موبائل ہیں ان کو بلوٹوٹھ کے ذریعے آپس میں پیئر کرا دینا ہے تو یہاں پہ میں جو موبائل وائفائی سے کنیکٹڈ نہیں ہے اس پہ بلوٹوٹھ کو سرچ کر کے جو موبائل کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ میں یہاں سے اس کو پیئر کرا دیتا ہوں یہاں سے پیئر ریکویسٹ جائے گی تو یہاں سے آپ نے دونوں کو آپس میں پیئر کرا دینا ہے پیئر کلانے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو موبائل وائفائی سے کنیکٹڈ نہیں ہے اس پہ دوسرے موبائل کا نیم شو ہو جاتا ہے آپ نے اس نیم کے سامنے ایک آئی کا بٹن ملے گا اس پہ آپ ٹیپ کرو گے تو آپ کو دیفرنٹ آپشن مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو تیسرے نمبر پہ ایک آپشن ملتا ہے انٹرنیٹ ایکسس کا تو یہ آپشن یہاں سے آپ ہے اس کے آپ ہے جب تو آپ اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو جو بلوٹوس کنیکٹڈ نظر آتا ہے جو بلوٹوس کا لوگو آتا ہے وہ جسٹ ایک بی ٹائپ لوگو ہے لیکن جب آپ اس کو یہاں سے اس آپشن کو آن کر دیتے ہو انٹرنیٹ ایکسس کو تو دونوں جو موبائلز ہیں ان کے اوپر جو بلوٹوس کا لوگو آتا ہے سب سے ٹاپ پہ نوٹیفیکیشن بار پہ تو آپ کو اس بلوٹوس کے لوگو کے ساتھ دونوں سائیڈوں پہ دو ڈارٹس دیکھنے کو ملیں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ شیئر ہو چکا ہے تو یہاں سے جب آپ یہ سارا پروسس کر لوگے اور اس کے بعد آپ کا جو موبائل ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائے گا یہاں سے میں آپ کو انٹرنیٹ یوز کر کے اگر دکھا دوں میں کوئی بھی ویب سائیڈ یہاں سے اگر اوپن کرتا ہوں اپنے دوسرے موبائل پہ جو کہ وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ انٹرنیٹ چل رہا ہے آپ کے وائی فائی کی سپیڈ جتنی اچھی ہوگی آپ کو اتنا ہی اچھا انٹرنیٹ اس دوسرے موبائل پہ ملے گا آپ کو پاسوارڈ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی کیبل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو آپ کا موبائل کنیکٹڈ ہے اس کے وائی فائی کو دوسرے موبائل پہ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے اس انٹرنیٹ کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل سا میتھڈ ہے کوئی بھی اس کو بڑی آسانی سے یوز کر سکتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ٹرک آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو اس سے مدد ملے گی اگر آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی تو اس ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھنکس اللہ فر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ